دیکھئے کہ میں مجھے رسول خان سے اسلام آباد کیا ہوں انگام صاحب صاحب کی گراش میں وہاں بھی مجھے نہیں ملے پھر میں ڈبل کی قدلہ لگا کر یہاں آیا ہوں کہ اللہ کرے کہ مجھے یہاں مل جائے میری بھول کی روائش آپ کے بالا صاحب کو پتا گیا آپ اس وقت لاہور میں آئے میں یہاں گھار میں بتایا تھا کہ میں اپسار بھی جا رہا ہوں کہ پھر یہاں میں میں آگیا آج میں نے گھار والوں کو خون بھی کی اور میں جلسے میں ہوں رسول خان کے ساتھ خان صاحب جو ہے وہ ایک جگر کا ٹپڑ ہے میرا اسلام علیکم واریکم اسلام جی بھائی سر کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام ہے محمد شوکر میں دیرا سبحان سے آیا ہوں سر شوکر صاحب عمران حان صاحب سے اتنی محبت ہے ہم دیکھنا کہ آپ نبین ہے آپ کو نظر بلکل نہیں آرہا مہم پھر بھی آپ دیرا اسماعیل حان سے یہاں پر آیا کیا باجہ ہے کہ جو آپ دیرا سبحان سبحان سے یہاں پر آیا جی سار سر کیا کریں بس دل میں محبت بھی اتنی دینا دیکھئے کہ میں جب رسول خان سے اسلام آباد پہ آؤ عمران صاحب کی قلاش میں وہاں بھی مجھے نہیں ملے پھر میں ڈبل کی قدلہ لگا کر یہاں آیا ہوں کہ اللہ کرے کہ مجھے یہاں مل جائے میری دل کی قوائش میں سر عمران صاحب کی کس عدا سے آپ متاثر ہوئے کہ آپ نے پاکستان کوئی کرنصاف میں آیا ہے لوگ کو کہتے ہیں عمران صاحب غریبوں کا ہون چوچتے ہیں جناب وہ مہدائی کے ذمہ جار ہوئے لیکن آپ رکھتے ہیں آپ یہاں بھی ان کے لئے یہاں پہ آئے میں کس وجہ سے آئے کس کی سے ان متاثر ہوئے ہیں سر عمران خان جو ہے نا غریبوں کی بہت ہی خیار رکھتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے ہمارے دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو عمران خان ہے وہ دوبارہ سیل میں آ جائے ہمارے دمائے بھی اس کے ساتھ ہیں اور ہمارا دل بھی خوش ہو جائے گا تو یہاں بھی آتے وقت کبھی مشکلات سے سامنا کرنا پڑا آپ کہاں پہ آپ دیرا اسماعیل حان اور کہاں پہ لاہور اسلامہ تلے گئے ہیں آپ پھر وہاں سے یہاں پہ آئے کیا بجائے ہیں بس سر کیا کریں کوئی پریشانیاں بھی ایسے تھے نا کہ اللہ کرے کہ وہ ہمارے سب کچھ ہیلپ بھی کر دیں جو ہمارے پریشانیاں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عمران حان صاحب ملک کو بہشی بہران سے نکال دیں گے جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس پر نکالیں گے وہ یقین ہے آپ کو تو جو ان کے محالفین ہیں وہ انہیں کیوں آگے نہیں آنے دیتے ہیں کیا وجہ کہ وہ آگے نہیں آتے ہیں لوگ تو انہیں نا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ کہ ہان صاحب اتنے برے ہیں کیا وجہ کیا ریزن ہے انشاءاللہ ہماری سب شپیرت و عوام اور بیدہ عمران خان کڑک کی آئیں گے جو پتے پارے ہیں ان کا مو آتومیٹر بند ہو جائے گا انشاءاللہ عزوزاللہ مریم نماز صاحبہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نون لیگ والے انشاءاللہ ملک سے مہنگائی کا حاتمہ کریں اور آپ نے آج دیکھا بھی ہوگا کہ میاں محمد شباشی صاحب کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ ملے دوبارہ وہ وزیر اظم ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا نہ کچھ ایسا سین ہوگا نہیں سب سے پہلے تو میری یہ روپیس تھے کہ عمران خان صاحب پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں اور تین سالوں میں سے سال روپے میں گئی ہوئی ہے ایک سال میں سے یہ بتائیں کہ ٹپل ٹپل میں گئی ہو چکی ہے کیسے میں گئی گھات کریں گے یا بتائیں آپ تو سر وہ تو بلکل بار بلکل تو ٹھیکل سے مہنگائی کرٹول نہیں ہو رہی تھی اسی وجہ سے لوگو عمران خان صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں آپ نے خان صاحب کا دور حکومت نہیں دیکھا اور یہ ان کا بھی دور دیکھا تو کیا خان صاحب کا جو دور تھا تین سال تین چار سال اس دور میں آپ کا گزارہ ہو جاتا تھا یہ بلکل ہو جاتا تھا کرتے کیا ہیں حصل آپ ہم تو ہم سے قرآن کر رہے ہیں میرا پو جو ہے وہ پتے میں کہا میں گتے بناتا ہے ٹھیک ہے ساتھ آٹھ سور پہ بھی آری بند تھی ہے جا کریں کہاں جاں غریب بند ہیں ہماری محفل بھی ماشر بہت سے یاد آئیں تو آپ کے بالا ساتھ کو پتا کہ آپ اس وقت لاہور میں آئے ہوئے ہیں گھار میں بتایا تھا کہ میں اپسار میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر یہاں میں میں آ گیا آج میں نے گھار والوں کو فون بھی کیا میں جلسے میں ہوں راکھان کے ساتھ تو انہیں یقین ہوا کہ آپ اس وقت لاہور میں ہیں انہوں کے دنہا پہ آپ میرا اسمائل بزار میں باہر سماع جانے نکلیں اور یہاں پہ آپ مہن گئے ہیں اتنی محبت کی وجہ گیا کہ گھر سے بھی جھوٹ ہوں گے آپ یہاں پہ آگئے ہیں ہان صاحب کے اتنے متاثنہ حالانکہ آپ نے ہان صاحب کو دیکھا نہیں ہے آپ نے دل کی آپ کو اچھا دیکھا ہو آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ ہان صاحب کس قسم میں شخصیت ہے کس سے خوبصورت ہے وہ بہت اللہ پاک نیوشن کو خوبصورت بنائے ہیں انشاءاللہ ہماری عوام کے اوام آپ نے بتائی ہوگا نا کہ ہان صاحب اچھی ہیں بھولئے ہیں میں ٹی وی پہ سنتا ہوں میرا موبائل تھا میرا موبائل بھی نہیں ہے موبائل پہ بھی سنتا تھا کہ عمران خان بہت اچھا ہے اور ٹی وی پہ تو باقی سیاستانوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت اچھا ہے تو آپ کی دل کی آواز نے کیسے سپورٹ کیا کہ ہان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے آپ میرا خان صاحب وہ ایک جگر کا ٹکڑا ہے میرا بھولئے کہ اندر سے سیاستان ہے ان کی چھوڑی ہے عمران خان صاحب نے دعا کرتے ہیں انشاءہ میں کرتا ہوں کرتے ہیں ایک چھوٹی سی خوبصی آیت جو ہے یہاں پہ کہ ہان صاحب جو اگر ویڈیو دیکھیں تو آپ کی آواز سنتکے ہوں چلتی صحیح آئیے تاکہ ہم عبدالعان خان بہنیں گے وہ ہی آپ کے شامل کرتے ہیں یہاں پہ سنمیشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہم نہیں تاکہ ہم تاکہ ہم امین تاکہ ہم تاکہ ہم تاکہ ہم مولا ومیع اللہ مولا 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 اللذی آمنوا وکانوا یتکونه ضل بشرا فی الائات دنیا وفی الاخر موسیقی ایک چیز چھینی ہے تو آپ کو ہزارہ چیز ہے تو آپ فرمائیں اس کے بدلے میں تو سر آپ کا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے جتنی حقصت کلام ابھی آپ نے زبان سے عداد کیا کہ عمران حان صاحب یہودی نہیں ہے وہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے اور وہ دینے اسلام سے محبت کرتے ہیں جی سار لوگ نے یہودی کیوں کہتے ہیں سر لوگ ان پر لیبل کیوں لگاتے ہیں سر چو کہتا ہے وہ خود یہودی ہے چوہئے کہ وہ خود یہودی ہے یعنی کہ آپ کا دل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ خان صاحب ایماندار ہے مرمان ناظرین آپ یہاں پہ ان کی محبت اور جذبہ دیکھیں کہ میرا اسماعیل خان صاحب یہاں پہ مہنچے ہیں اس لیے کہ آپ خان صاحب کے ملکات ہو سکے اور آپ ان کی آواز کتنی خوبصورت ہے ازنان قرآن مجید کا جب ادا کیا یہاں پہ تو مزا آگیا آخر میں خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے آپ سب شبیلے نے عمران خان صاحب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری ساتھ آر نو دن آباد شادی ہے کہ میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروائیں تھی کہ غریب بندوں میں پرشان ہوں تو اگر آپ نے میاں نواشی صاحب حلپ کر دیں انتے حلپ لیں گے آپ نہیں حلپ نہیں لیں گے حلپ بھی نہیں لیں گے کیا آپ بات دن آدن کے جذبے کو سلام ہے اس کے ساتھ اپنے بے اسمان کو جذبے باپ اللہ حافظ ساتھ اپنے بے اسمان کو جذبے باپ اللہ حافظ